نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں لائیو پی نیوز نظر ہر خبر پر موسیقی 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 پرامبہ جگہ دمبہ کا واش ہوتا ہے اور یہ تین دل جو ہیں بلو پتر کے یہ تین تاپوں کو دور کرنے میں ستمرتھ ہیں ان کو لے کر کے ہاتھ میں بلو پتر بھگوان شنکر کے آج جان کرتے ہیں اگر آپ کو یہاں منتر نہیں آتا ہے تو اور سرج منتر ہے یہ بھی منتر نہیں آتا ہے اوہم نمہ شیوائے اس منتر سے یہاں پر لپتر جو ہے بھگوان شنکر کے اوپر ارپت کرنا چاہیے اوہم نمہ شیوائے آپ کے پوزہ میں انوراک کی پردھانتہ ہے بدتہ کی پردھانتہ ایک دم نہیں ہے ہم وہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو جو بلکل چہد روز سے آپ سویم گھر پر کرتے ہیں کسی بھی پوزہ کے پہلے بھگوان کو اشنان کراتے ہیں یہ جل میں نے جل پاتا دیا ہے پانچ بار بھگوان شنکر کے اوپر جل چھوڑیں گے اوہم نمہ شیوائے بول کے اوہم نمہ شیوائے 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 جل سے اشنان کرانے کے بعد ہم پتک پتک جو پانچ امرت ہیں اس دھرا پر دودھ دہی گھی شہد اور شرکرہ یہ جب پانچوں مل جاتے ہیں تو پانچہ امرت بن جاتے ہیں ہم نے پتک پتک رکھا ہے یہ دودھ بھگوان کے اوپر دودھ کی دھارہ کڑھاتے ہیں اور اشتنان کراتے ہیں اور اس منطر کا آپ جب کرتے رہیں جو بھی آپ چلھائیں بابا کے اوپر جو بھی ساپگری چڑھا رہے ہیں اوم نمہ شیوائے اوشی بولے دودھ چڑھانے کے بعد ہم آتمنی جل چڑھاتے ہیں پرتیک اشتنان کے بعد ایک آتمنی جل اوشی چڑھائیں گے اس کے بعد ہم دودھ لیتے ہیں پنچہ برت میں دوسری وشتہ ہے بھگوان شنکر کو پرسند کرنے کے لئے دودھ اوم ددھی اشتنان مشم رب پیابی اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے یہاں ددھی اشتنان کے بعد پنچہ ہم آتمنی سے جل کرواتے ہیں بھولے نات کو تیسرا جو امرت ہے اس دھرہ پر وہ ہے گرت گرت لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے گھی رکھا ہے اوم نمہ شیوائے گرتشتنان مشم رب پیابی تری بھگواتے شامب شدہ شیوائے اوم نمہ شیوائے گرتشتنان مشم رب پیابی اس کے بعد پنچہ جل سے اشتنان کراتے ہیں شہد اس دھرہ پر جو چوتھا امرت ہے وہ ہے شہد شہد لے کر کے بھگوان شیو کو شہد سے اشتنان کراتے ہیں اوم مدھو اشتنانم شم رب پیابی اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اس پرکارتے مدھو اشتنان کرانے کے بعد مدھو اپنا بابا کو ہم اشتنان کلا دیتے ہیں یعنی ان کو ہم شاپ کر لیتے ہیں ان کو شاپ کرنے کے لیے ہم شورنگ کو اٹھاتے ہیں اور ان کو ملتے ہیں خوب اچھی طرح سے بھگوان کو ساپ کر لیتے ہیں جٹ آئے دھین آئے کوئی بھجن بھی آپ کا آ سکتے ہیں بھگوان کی ساتھ ساتھ پوزن میں بھگوان کی ساتھ پوزن میں موسیقی